کسی نے کیا خوب کہا کسی نے کیا خوب کہا کتابوں سے سیکھو تو نیند آجاتی ہے کتابوں سے سیکھو تو نیند آجاتی ہے زندگی سے سیکھو تو نیند اور جاتی ہے حمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزاللہ وعننا محمد اللہ وآہل صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم دوستو رب عزیزو ایک اہم خبر آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں وہ اہم خبر کیا ہے ایک شخص نے گروپ بنایا وارس اپ پر ایک شخص نے وارس اپ پر گروپ بنایا اور یہ دعویٰ کرتا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ نبی دن کا چلہ ہے نبی دن کا چلہ کر لو اور جو کہ جنات آپ کے تابعے نبی دن کا چلہ بڑے افسوس کی بات ہے نبی دن کے بارے میں بتاتا ہے وہ شخص کہ میں نے جب وارس اپ سے اسے کونٹیٹ کرنے کی کوشش کیا کہ بھائی آخر کیا ہے آپ کا کوئی فیس بغیر بھی ہے اس نے کہا ہاں فیس تو ہے میں نے کہا کہ بھائی کتنے فیس ہے کہتا کہ عمل کے اعتبار سے فیس ہے 3500 بھی ہے اور تالیس سو بھی ہے ہاں تو میں نے کہا کہ بھائیا چھلو خیر جو بھی ہے آپ کا آپ کا عمل آپ آپ جو دیتے ہیں واقعی یہ سیکسس فول ہے یا ایسے ہی ہے ہوا بازی ہے اس نے کہا نہیں الحمدللہ سیکسس ہے اور انہوں نے کچھ شرائط بھی رکھ دی پیانے کہ حرام حرام حلال کے بارے میں ہو پاکی نہ پاکی کے بارے میں ہو نمازوں کے بارے میں ہو اسی طرح سے اس نے کچھ کیا کہتے ہیں کہ سوال لگ دیں اس طرح کی میرا جو شرائط ہے ان شرائط کے اوپر عمل ان کو کرنا پڑے گا ایک بات آپ جرح گور کریں جرح جو چیزیں ہماری نظر سے اوجل ہے اللہ نے ہماری نظر سے اوجل کر دی جیسے ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور جناتوں کو بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں اسی طرح سے بہت ساری مخلوقات ایسے ہیں جو کہ ہماری نظر سے اوجل ہے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں بیرے کئف اس نے کہا کہ بھائی چلہ کر لو اور اتنے اتنے جدن کے چلہ ہے اور آپ کے تابع ہو جائے گا میں نے کہا دیکھیں یہ بے اکوب بنانا بن کیجئے لوگوں کو اُلو بنانا بن کیجئے سب سے پہلی بات تو آپ کو کس نے کہا کہ اتنا روپے لوگ ہے تو اتنا روپے لوگ ہے تو اتنا دن کا چلہ ہوگا اتنا روپے لوگ ہے تو اتنا دن کا تو فلان عمل کا فلان حدیعہ ہے فلان عمل کا فلان حدیعہ ہے بھائی یہ کہاں سے لائے تم نے کیا کسی جناتوں کی کھیتی وغیرہ تم نے کر کے رکھی ہے تمہارے کھیتوں میں وہ اگتے ہیں کیا جیسے فصل اکتے ہیں تو بھر بڑی بڑی لمبی اس سے بات ہوئی وارس اپ کے ذریعے سے کافی لمبی بات ہوگی ان سے بحث بھی ہوگی کافی اس کے تعلق سے حالانکہ وہ شفت سے جو ہے دارو جو ان سے فارغ بھی تھا اور اپنے آپ کو عالم کہہ رہے تھے میں نے کہا دیکھیں بھائی اس طرح سے لیند دین والا لوگوں کو ٹھکنے والا لوگوں کو اللہ بنانے والا کام آپ بند کریں ایسا حرکتیں نہ کریں کیونکہ یہ بہت ہی سریعت کی نظر میں بہت ہی غلط ہے اور یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لوگ آپ کی باتوں میں اعتماد کر کے اور آپ اوپر بھروسہ کر کے لوگ کیا کہنا کربار بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ قوم جو ہے یا ہماری جو ہماری جو معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کی بات براہ آسانی سے مان جاتے ہیں اس لئے انہیں اللہ بنانا انہیں بے اکب بنانا بن کریں اس لئے کہ جو بھائی یہ سب چیزیں جس کو اللہ چاہتا اسے اللہ یوں ہی عطا کر دیتا ہے بس شرط ہے پاکی رہنا نمازوں کا احتمام کرنا درود ابراہیم کا احتمام کرنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا حرام حلال پر پہنے تمیز رکھنا حرام سے بچنا اور حلال کمانے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ جو چاہیں گے آپ کو وہ مل سکتا ہے آپ اپنے ارادے کی مطابق آپ اپنے نیت کی مطابق آپ ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں خیر میں اپنی باتوں کو یہ ختم کرتا ہوں پھر کسی اور ویڈیو سار ملتا تو تک اللہ السلام